دو محرم الحرام کو کافلہ حسین علیہ السلام کربلا پہنچا تو امام حسین علیہ السلام کے لبوں سے بے ساختہ نکلا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ فرمایا میں نے ابھی آواز سنی ہے کہ یہ کافلہ موت کی طرف جا رہا ہے جنابِ علی اکبر نے جب یہ سنا تو پوچھا بابا کیا ہم حق پر نہیں امام نے فرمایا کیوں نہیں بیٹا ہم ہی حق پر ہیں تو جنابِ علی اکبر نے فرمایا جب ہم حق پر ہیں تو آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی جنابِ علی اکبر موزنِ کربلا بھی ہیں اور بنو حاشم کے پہلے شہید بھی جنابِ علی اکبر میدانِ کارزار میں بے پناہ شجاعت سے لڑے بیاس کی شدت سے واپس پلٹے تو بابا سے ایک گھونٹ پانی کا کہا امامِ حسین علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی دے کر فرمایا بیٹا اس کو موہ میں رکھو پیاس سے افاقہ ہوگا نانا رسولِ اکرم کوثر کا جام لیے تمہارے انتظار میں ہیں اور آخر وہ وقت آیا جب یزیدی فوج میں سے ایک دشمنِ خدا نے بچھی جنابِ علی اکبر کے سینے میں ماری جنابِ علی اکبر نے بے ساختہ امام کو پکارا بابا میری مدد کو آئیے جنابِ علی اکبر نے امامِ حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں جامے شہادت نوش کیا